اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چور حضرت خواجہ محمد کمر الدین سیالوی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کی بیعت تو کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں چوری نہیں چھوڑ سکتا خواجہ صاحب نے کہا میری بھی ایک شرط ہے کہ میرے سامنے چوری نہیں کروگے اس چور نے کہا میں اتنا بھی جاہل نہیں کہ اپنے پیر کے سامنے چوری کروں آپ خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس نے بیعت کر لی کچھ دن بعد وہ ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوا تو اندر دیکھا تو خواجہ صاحب مسلح پر عبادت کر رہے تھے وہ جلدی جلدی باہر آیا اور کہا کہ میں کتنا بدبخت ہوں میرے پیر اس گھر میں آئے ہوئے ہیں اور میں اسی گھر چوری کرنے آ گیا وہ ایک اور جگہ گیا وہاں گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں بھی خواجہ صاحب مسلح پر عبادت کر رہے تھے ادھر بھی موجود ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا پیر مجھے چوری نہیں کرنے دے گا کچھ دن بعد سیال شریف گیا اور کہا کہ سائی مجھے پاک کر دیں آپ نے کہا نماز کے بعد سو بار یا کریم اور سو بار دروشری پڑھا کرو کچھ دن گزرے تو خواجہ صاحب نے پوچھا سنا کہتا ہے کہ اب وہ تن من دھن سے صاف ہو گیا ہے دوستو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ